اسلام علیکم ویورز سب سے پہلے اس کا سٹیچنگ اور اس کی کٹنگ پہلے بتاؤں گی آئیے یہ ڈیزائن ہم بنانا سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کے لیے یہ میرے پاس جو ہے ٹو کلرز میں اس کا فیبرک جو ہے اس میں یہ جو حصہ ہے ریڈ کلر کا اس کو میں بازو کا اوپر والا حصہ بھی اناوں گی اور یہ جو ہے اس کے جو ہے اس فیبرک کے ساتھ میں اس کی بیل شیف دوں گی لمبائی جو ہے میرے پاس بازو کے جو ہے ٹوٹل لیندھ جو ہے وہ فیفٹین انچز ہے اس کا جو ہے ہاف جو ہے ہم اتار لیں گے فیفٹین کا ہاف سیون اینڈ ہاف ہوتا ہے ہم جو ہے ایک انچ بڑھا کے نیچے کی سلائے کے لیے اور یہاں سے کٹنگ جو ہے یہ شولڈر جو اٹیج ہونے ہے اس کے حساب سے ہم یہاں پہ ساڑھے آٹھ انچ کا جو ہے ایک نشان لگائیں گے ایک نشان ہم نے یہ لگا لیا اب ویورز ہم اس کے جو ہے وہ شولڈر کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کا جو شولڈر ہے وہ میرے پاس تقریباً 6 انچ آتا ہے یہاں سے جو ہے ہم اس کے شولڈر کی بھی جو ہے وہ نشان ایک لگائیں گے کٹنگ کا اس طرح سے ہم نے ایک نشان یہ لگا لیا اب یہاں سے ویورز جو اس کے جو ہے آم ہول ہے اس کی جو کھلائی ہو وہ میرے پاس تقریباً 4 انچ ہے تو ہم یہاں سے ایک نشان 4 انچ پہ لگائیں گے اس طرح سے ہم جو ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے تاہ رہا یہ دیکھیں یہ میں نے بازو کی جو ہے وہ اوپر والے حصے کی جو کٹنگ کر دی ہے اب اس کے جو آگے ہم نے اس کے بیل شیف بنانی ہے اس فیبرک کی ہم اس کو لیں گے اس کو ہم نے بالکل سیدھا لیا اس کے ہم جو ہے وہ اُلٹی تیہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو نشان ہیں وہ اُلٹی سائٹ پہ ہی آئیں اس طرح سے ویورز ہم نے اس کو لیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو تکون بنا لی ہے تکون بنانے کے بعد ویورز کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے جو ہے اس کو اس حصے پہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو ہے برابر آ جائے آم ہول کے حساب سے ہمارا برابر آ جائے اب ہم یہاں پہ اس طرح سے رکھ کے اس پہ ویورز یہاں تک ہمارا جو پورا آ رہا ہے اس سے ہم نے تقریباً آدھا اینچ جو ہے وہ سلائی جتنا مارجن چھوڑ کے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر دی جب ہم اس کو اس طرح سے اٹیچ کریں گے تو یہ بلکل اس کے ساتھ پورا آ جائے گا اب یہاں پہ آ کے ویورز ہم جو ہے اس کی دوبارہ سے ایک دفعہ لیندھ ناپ لیں گے ہمارے پاس ٹراؤزر پندرہ اینچ تھا ہم یہاں سے سولہ اینچ رکھیں گے ٹوٹل لیندھ تاکہ ہمارا یہاں سے سلائی آ کے جو ہے وہ پورا ہو جائے اب یہاں پہ آ کے یہاں پہ میرے یہ سولہ اینچ جو ہے وہ لمبائی آ گئی اب ادھر سے ہم نے ویورز اس کو جو ہے وہ ایک بیل شیپ جو ہے اس کی دینی ہے اس فیبرک کے ساتھ اس طرح سے اس طرح یہ جو میں نے نشان لگایا ہے اسی حساب سے جو ہے میں اس کی کٹنگ کر دوں گی اس کو تھوڑا سا ہم نے بڑھا کے رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کو فول کریں گے تو اس میں بھی ہمارا کپڑا جو ہے ایکسٹرہ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ میں نے جو ہے اس کے بیل شیپ میں جو بازو ہے اس کی کٹنگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کی جو ہے سٹیچنگ بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس فیبرک دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ ہم ایک خوبصورت سا بیل شیپ بازو بنا لیں گے اب ویورز ہم نے جو ہے بازو کے جو آم ہول ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کی بیل شیپ میں جو ہم نے کپڑا کٹا تھا ہم اس کو سٹیچ کریں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں ویورز اس کو جو ہے یہ جو ہمارا بازو ہے اس کے ساتھ ہم نے جو بیل شیپ میں فیبرک کٹا تھا ہم نے اس کو اس کے ساتھ رہ کے یہاں پر سلائی لگا دی ہے اب ویورز ہم اس کو اس طرح سے سلائی کو پکڑ کے ایک سلائی ہم یہاں پر اوپر لگائیں گے تاکہ ہماری جو سلائی ہے یہ دوبارہ نکلے نہیں اب ہم نے ویورز جو اس کے جو بیل شیپ ہے آگے سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس کے جہاں پر ہم نے بیل شیپ میں جو اس کو راؤنڈ میں کٹا تھا ہم وہاں سے اس کو بلکل ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ فولڈ کر لیں گے ویورز اس جگہ پر آکے آپ نے جو ہے وہ کپڑے کو بلکل بھی نہیں کھینچنا کیونکہ یہاں پر اریب میں کپڑا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ جو ہے سلائی صحیح نہیں آئے گی اور بازو کی شیپ بھی ہماری جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے ویورز بیل شیپ میں جو ہے بازو اس کو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا اور پلیز اگر اب بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ دیکھئے ویورز اس کی جو ہے یہاں سے آگے بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے ویورز یہ بیل شیپ میں جو بازو ہوتا ہے یہاں تک یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اس کے بعد جو اینڈ کا کام آتا ہے وہ ہم نے یہاں سے اس کو صرف سلائی لگانی ہے اور اس کے شولڈر کو شرٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے لیکن ویورز اس کو جو ہے مزید ڈیزائن بنانے کے لیے اس کو ہم مزید خوبصورت کرنے کے لیے میں اس کے جو ہے دو طرح کے ڈیفرنٹ ڈیزائنز آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں اب اس کے لیے جو ہے پہلا ڈیزائن اس کے لیے جو مجھے چیز چاہیے میرے پاس یہ ڈوریاں ہے یہ میں نے سیم کپڑے کی ڈوری بنا کے اس کے آگے اس طرح سے یہ جو ہے وہ لگا لیے ہیں پھول سے بنا دیے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے جو ہے ایک سیم ریڈ کلر کے کپڑا چاہیے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح آئرن کی مدد سے پریس کر لیا ہے یہ میرے پاس تقریباً ایک انچ چوڑا کپڑا ہے اس کو میں نے یہاں سے ہلکا ہلکا فولڈ کر کے ایک جو ہے وہ آدھا انچ کی جو ہے یہاں سے یہ میں نے یوں پٹی بنا دی ہے اب ویورز ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈراؤزر کا جو ہے وہ درمیان لینا ہے یہ ڈراؤزر میں نے اس طرح کٹا ہوا ہے اس طرح یہ میرے پاس درمیان آگیا ہے درمیان پہ ہم ایک نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد ویورز کرنا اب یوں ہے ہم نے ہم اس کو اس طرح سے کھول لیں گے کھول لینے کے بعد اس طرح یہ اس کا جو درمیانی نشان ہے یہاں پہ ہم نے ویورز اس کپڑے کو جو میں نے آپ کو یہ آدھا انچ کی پٹی بولی ہے اس کو آگے سے یہاں سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ اس طرح سے رکھیں گے رکھنے کے بعد ویورز یہاں سے ہم ایک سلائی ادھر سے یہاں پہ اور ایک سلائی ہم یہاں سے یہاں تک لگا کے اس کو دونوں سائٹوں پہ جو ہے اس کو لگا دیں گے اور اس کے اندر ہم یہ جو ہے وہ دوری لگائیں گے دوری لگا کے پھر میں آپ کو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک ڈیزائن جو ہے یہ اس کا اس طرح سے کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھیں ویورز میں نے جو ہے یہاں پہ ایک جو ہے وہ پٹی سی لگائی لگانے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ دوریاں جو ہے وہ ڈال دیں یہ دیکھئے اس کے یہاں پہ جو ہے ویورز یہاں کا جو راستہ ہے وہاں سے میں نے کھلا چھوڑا تھا اور اس کے اندر جو ڈوریاں ہیں وہ ڈال کے میں نے اس کو یہاں سے ایک ایک سلائل لگا کے اس کو فکس کر دیا ہے اب آپ جو ہے اس کو ایک پیارا سا یہاں سے پھول بنا لیجئے اگر آپ اس کی فٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اور مزید ٹائٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کا یہاں سے پیارا سا جو ہے وہ ایک پھول بنا دیں گے اس طرح یہ دیکھئے خوبصورت سا جو ہے میں نے پھول بنا کے اپنا بیل شیپ کے جو بیل شیپ میں میں نے بازو بنایا ہے اس کو میں نے ایک خوبصورت سا ڈیزائن دے دیا ہے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس جگہ سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے پکڑ کے ہم نے یہاں سے اس کی سلائل لگا دینی ہے ایک تو یہ ڈیزائن تھا بیل شیپ کا ایک میں نے آپ کو بلکل سمپل بتایا کہ ہم اس طرح سے بیل شیپ بازو بنا سکتے ہیں دوسرا میں نے آپ کو ایک یہ ڈیزائن آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے بھی ہم ڈوری ٹال کے ہم جو ہے اس کو ٹھیک کر کے اس طرح سے اس کو فکس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بعد میں کھول کے جو ہے وہ دوبارہ سے بھی اس کو صحیح یہاں سے اس کی فٹنگ کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اب ویورس اس کا جو ہے وہ یہ پہلا جو ہے ڈیزائن میں نے آپ کو سکھا دیا ہے اب جو ہے اس کا جو دوسرا ڈیزائن ہے بیل شیپ بازو جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بلکل سمپل بیل شیپ بنایا تھا جو دوسرا ڈیزائن بنائیں گے اس کے لئے ہمیں وہ ہی چاہیے اس کے بعد جو اس کے اوپر یہاں پر ڈیزائننگ آئے گی میں آپ کو وہ تھوڑا سا جو ہے اس کا سٹائل جو ہے اس کا چینج کر کے بتاتی ہوں یہ پہلا جو ڈیزائن ہے یہ میرا کمپلیٹ ہے آئیے میں آپ کو جو ہمارے پاس چیزیں چاہیے ہیں ہمارے پاس چیزیں چاہیے ہیں میں سب سے پہلے بٹرفلی جو ہے وہ بناؤں گی بٹر فلائے بنانے کے لئے ویورز میں نے سب سے پہلے کپڑا لیا ہے یہ میرے پاس آٹھ ہنچ جو ہے لمبائی کے رخ میں ہے اور یہ میرے پاس جو چوڑا ہے وہ تقریباً پونے تین ہنچ جو ہے وہ چوڑا ہے اس کو لیں گے ہم اس طرح سے کہ ہم اس کے اس طرح ڈبل کریں گے الٹی تیہ کریں گے تیہ کرنے کے بعد ویورز ہم نے جو ہے یہاں پہ تقریباً آدھا ہنچ سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے اس طرح سے اس کی یہاں پہ تین حصے پہ سلائیاں لگانی ہیں اس طرح سے ہم یہ جو نشان میں نے لگایا ہے اس پہ ہم سلائی لگائیں گے لگانے کے بعد ہم اس کپڑے کو سنگل پکڑ کے یہاں سے کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ کپڑے کو سیدھا کر دیں گے کرنے کے بعد پھر ہم اس کی بٹر فلائے بنائیں گے اور اس کے لئے ویورز یہ جو پٹی لی ہے پٹی کے اوپر میں نے یہ زگ زگ لیس لگائی ہے اس لیس کو جو ہے وہ میں اس کے بازو پہ بھی لگانا بتاتی ہوں آپ کو یہ میں نے اس طرح سے پٹی لے کے اس کے اوپر سنگل ایک سلائی لگائی ہے اس کو ویورز ہم یہ جو بٹر فلائے کو جو بنائیں گے اس کے ساتھ ہمیں ایک یہ بھی چیز چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو دوریاں چاہیے ہوگی یہ دوری بلکل سیدھی دوری بنا کے اس کو یہ میں نے جو ہے کپڑا الٹا لگا کے سکوئر میں کپڑا کٹ کے اس طرح سے ویورز ہم اس کا جو کپڑا لیں گے یوں سکوئر میں ہم اس کا جو ہے وہ ایک کپڑا لیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں اس طرح سکوئر میں ہم اس کا کپڑا لیں گے لینے کے بعد اس کو پہلے اس طرح ہاف کریں گے ہاف کرنے کے بعد اس کی ایک بنائیں گے ہم ٹرائنگل اس طرح سے اب ہم نے جب یہ پٹی لگانی ہے پٹی آپ نے سیدھی بنانی ہے آپ نے اس کو اس طرح سے رکھ کے یہاں درمیان میں اور آپ نے اس طرح کرنا ہے ٹرائنگل بن گئی اس کے اندر دینا ہے دینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے یہاں سے ایک ایک سلائل لگا دینی ہے لگانے کے بعد جب ہم اس کو اس طرح سے پکڑ کے ایسے سیدھی کریں گے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ شیپ آئے گی لیکن جب ہمارے پاس شیپ آئے گی وہ اس طرح سے ہوگی ہمارے پاس یہ اس طرح سے آئے گی اور اس کی کٹنگ پھر ہم نے بعد میں خودی کر دینی ہے آئیے اب میں آپ کو بٹر فلائی بنا کے جو بازو بیل شیپ جو بازو کا ڈیزائن بنانا ہے وہ بنانا بتاتی ہے میں نے جو ہے اس کے سائیڈوں پہ جو ہے وہ سلائی لگا لی ہے بالکل اسی نشان پہ لگائی ہے جو میں نے آپ کو چوک کے ساتھ لگانا بتایا اب ہم اس کو اس طرح سنگل کریں گے کپڑے کو کرنے کے بعد ہم یہاں سے جو ہے وہ ہلکا سا ایک کٹ دیں گے کٹ دے کے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ کٹ دیا اب ہم اس کو جو ہے یہاں سے اس کے جو کناریاں ہیں یہاں پہ بھی ہم ایک کٹ لگا لیں گے تاکہ کپڑا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ باہر کو نکل آئے اس طرح اب ہم اس کو جو ہے وہ سیدھا کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو میں نے سیدھا کر دیا جب آپ اس کے سائیڈوں پہ کٹ لگا دیں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا کپڑے کو ٹھیک ہے پھر آپ نے سوئی کے اندر دھاگہ ڈالنا ہے دھاگہ ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے بالکل درمیان میں چونٹ ڈالنی ہے اس طرح اس کو پکڑ کے اس طرح سے ہم نے اس کو پکڑ کے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ بٹر فلائی آگئی آپ کسی بھی اس کو ڈریس پہ بنا سکتے ہو آپ کسی بھی اپنے ویبی فروگ پہ بنا سکتے ہو کہیں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو بہت خوبصورت لگتی ہے اس کو بنانے کا یہ ایک یہی میتھڑ ہے اس طرح یہ دیکھئے یہ میں نے بٹر فلائی جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کر لی ٹھیک ہے اب اس کو مزید ڈیزائننگ کے لیے ویور جو میں نے یہ چیزیں بنائی تھی وہ میں آپ کو اس طرح سے دکھا رہی ہوں اس کو ہم اس کو یوں کریں گے اس طرح اس کی سائٹس پہ ہم یوں لگا کے یہ جو ایکسٹر ہوگا میں اس کو جہاں وہ کٹ کر دوں گی اس طرح کٹ کروں گی کٹ کرنے کے بعد بھی وز ہم اس کے نیچے اس طرح سے یہ اس کی جو پٹیاں میں نے بنائی تھی یوں یہ بھی اس طرح سے کر کے اس کو فکس کر دیں گے اس کو بھی ہم نے یہاں سے پیچھے بیک سائٹسے جو ہے وہ ٹانکے لگانے ہیں اس طرح سے ٹانکے لگا کے ہم اس کو بھی اس طرح فکس کر کے یہ خوبصورہ سی جو میرے وٹر فلائی ہے یہ بنا دنی ہے اور پھر ہم اس کو اپنے بازو کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے جو ہے اپنی وٹر فلائی اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے لگانا اس طرح ہے ہم نے سب سے پہلے جو بیل شیپ میں میرے پاس بازو تھا ہم وہاں پہ جو ہے ایک زگ زگ میں میرے پاس لیس ہے ہم اس کو لگائیں گے جو اس کے آرم ہول کا جو درمیان میں جو میرے پاس جو میں نے جوڑ ڈالا تھا ہم اسی کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ ایک ایک سلائی لگا لیں گے اور ہم اپنی لیس کو فکس کر دیں گے آپ کے پاس کوئی بھی لیس ہو آپ کوئی بھی لیس اس پہ لگا سکتے ہو آپ کے پاس کوئی بھی لگا سکتے ہو اب جو اس کا درمیان ہے یہ والا جیسے ہم میں نے آپ کو ادھر پہلے بھی یہاں پہ میں نے نشان نیک لگا ہوا ہے میرے درمیان کا اب اس درمیان پہ ہم رکھیں گے بٹر فلائی اس طرح یہ بٹر فلائی اس طرح سے رہ کے اب ہم اس کو سوئی کی مدد سے یہاں پہ فکس کر دیں گے اور یہ ہمارا دوسرا بیل شیپ کا جو ڈیزائن ہے وہ ہو جائے گا بلکل کمپلیٹ یہ دیکھیں ویورز میں نے جو ہے اپنی بٹر فلائی یہاں پہ اٹیچ کر دی ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ اس کے بلکل سٹارٹنگ میں بھی زگ زگ میں لیس لگا لی ہے لیس لگانے سے یہ ڈیزائن جو ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے آپ اس جگہ پہ کوئی اور لیس لگانا چاہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس جگہ پہ پائپنگ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ویورز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو طرح کے جو ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تینکیو سو مچ ویورز اللہ حافظ